وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَا اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم میں اپنے تمام غیور ذمہ داران قائدین اور کارکنان سے مخاطب ہوں لیکل جو حکومت وقت کے طرف سے تحریک کے حوالے سے فیصل آیا ہے اس پر یقیناً پوری ملک حیران ہے موافقین اور مخالفین دانشور وقلاء کانندان میڈیا انکرز تمام کے تمام حیران ہے کہ ایک ایسی جماعت جن کی غلازتوں اور گندگیوں کی گواہیاں اب بھی ڈی چوک اور پارلیمنٹ کی در و دیوار دے رہی ہے اور جن کی وزراء جن کی بڑے وہ پاکستان میں جلاو گراو بدمنی کی اعلانات میں خود ملوث ہیں وہ کس طرح پاکستان کے ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت جن کی مقبولیت بالعموم پوری دنیا میں اور بالخصوص پوری پاکستان میں ہے کس طرح کل عدم کر سکتا ہے یقیناً یہ فیصلہ انتہائی بدہدی اور بددیانتی پر مشتمل ہے اور یہ ایک سیاسی انتقام ہے اور حکومت کی بکلاہت کی کا واضح ثبوت ہے ہم اس فیصلے کو یک سر مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم عدالت علیہ کے ذریعے انشاءاللہ تل عدم کروائیں گے ہمیں امید ہے کہ عدالت علیہ سے ہمیں انصاف ضرور ملے گا میں اپنی کارکنان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ وہ خوشکسمت ترین لوگ ہیں کہ الحمدللہ آپ کے قائد ہمارے دلوں کے دلکن ہمارے امیر محترم حضرت قبلہ حافظ محمد سعدہ حسین رضوی حافظ اللہ اپنی موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے آپ کی قیادت آپ کی شورہ الحمدللہ بابا جی کو اس مشن پر قائم و دائم ہے جن کی وجہ سے آپ پورا عالم کفر پریشان ہے اور ان کی یار اور ان کی غلام پریشان ہے اور وہ اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک نظریہ کا نام ہے یہ ایک مشن ہے جسم سے روح کا رشتہ تو ختم ہو سکتا ہے مگر اس مشن سے اور نبیق سے ہمارا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا انشاءاللہ کارکنان پر عظم رہے پر امید رہے جس طرح ہمارے امیر محترم کی فیصلے میں ہائی کوٹ کے فل منچ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا اور حکومت وقت کی بدیانتی بدہ دی اور ان کی جو کالک کرتوت ہے ان کا پردہ فاش کر دیا اور ان کی مو پر کالک مل دی ہمیں یقین ہے کہ اس غیر منصفانہ اور غیر آئینی فیصلے میں بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور بہت جلد ہوگا انشاءاللہ ہوتا میں اپنی کارکنان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پر عظم رہے آپ اپنی حوصلوں کو بلند رکھے اور آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو کہ اپنی نظریہ کے بنیاد پر الحمدللہ قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا کل آدم والے انشاءاللہ خود کل آدم ہو جائیں گے اور پاکستانی عوام ان سے ضرور یہ حساب و کتاب کر لیں گے لیکن تحریک لبیقہ یا رسول اللہ حضور کی غلاموں کہ یہ جماعت انشاءاللہ پورے ابو تاب کے ساتھ میدان میں ہوگا اس کو مٹانے والے خود تو مٹ جائیں گے لیکن تحریک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ذمہ داران اور کارکنان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی قیادت قانونی معاملات میں الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اپنے قائد محترم کے حوالے سے اور کالادم کی حوالے سے انشاءاللہ اس قوم کو عظیم تر خوش خبریاں دیں گے اور یہ جو وقتی امتحان ہے یہ جو مسائب ہے یہ جو تکالیف ہے کبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے اکثر فرماتے تھے اور یہ قول مبارک ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعایٰ اللہ متن البلایا کہ ہمیشہ جو اللہ کی آتائیں ہیں بلاوں کی پشت پر سوار ہو کے آتی ہے انشاءاللہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بیاثرہ نہیں چول رہے یہ جو بدہدی اور عید شگنی کی بدترین مثال جنہوں نے قائم کی ہے جنہوں نے مذاکرات میں اس قوم کو بہت بڑا دوکہ دیا ہے جتنے یہ جھوٹے ہیں جتنے یہ ایار اور مکار ہے اس کا پردہ انشاءاللہ بہت جل فاش ہو جائے گا اور حضور کی غلاموں کو اللہ کریم جل جلالہ عظیم تر کامیابی دے گا تحریک انشاءاللہ شہدہ کی خون پر بابا جی کے اخلاص پر قائم و دائم ہے اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن یہ نظریہ قائم و دائم رہے گا لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات